مولایا صلی و سلیم دائیماً آباداً عالا حابیمک خیر الخلق کلی بیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفعل الخیر لعلكم تفلیحون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل قدتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راہ تیو پر ہماری سیریز چل رہی ہے راہ عمل کے نام سے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عملی پہلو عملی رہنمائی ہمارے سامنے آئے تاکہ عمل کا جذبہ بیدار بھی ہو اور عمل کے لئے قدم اٹھ بھی سکیں آج ہمارا موضوع ہے مائی رمضان کی نسبت سے روزہ اور انسانی ہمدردی روزے کے بہت بڑے بڑے فوائد ہیں مثلا ایک فائدہ ہم نے گدشتہ نشیستوں میں سمجھا وہ ہے لعلکم تتقون سورة البقرہ آیت نمبر 183 تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تم گناہوں سے بچنے والے نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ خیر میں تمہارا جذبہ آگے بڑھ جائے خیر کے معاملات میں تمہارے قدم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں یہ روزے کا ایک اہم مقصد ہے کہ حلال کو چھوڑ دیتے ہو کھانا پینا تو حرام کو بھی چھوڑ دو روزے کا ایک اہم روزے کا ایک اہم حاصل یہ ہے کہ ہمارے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو انسانیت کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہو ویسے تو آج کل یہ باتیں ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب نے ہمیں فراہم کی ہیں اور ہم مغرب کے سوشل ویلفیر اور کوپٹ سوشل رسپونسبلیٹی خدمت خلق خدمت انسانی ان ناروں سے بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں حالانکہ دنیا کو یہ پیغام دینے والے ہم مسلمان اور ہمیں پیغام دینے والا ہمارا دین ہے کہ ہمیں لوگوں کی مخلوقی بھلائی اور نفع رسانے کی کوشش کرنی چاہیے اس خدمت خلق کی احمیت کو چند احادیثیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ ایسے بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے سبحان اللہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما دے اور اس میں وہ لگ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بندوں کے کاموں میں لگنا ہے اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ ایسے بندے کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس یمین فعو الناس جامع تنمیزی میں بھی روایت ہے لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے بڑھ کر لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو کہیں بہقی شریف کی روایت میں ذکر آتا ہے الخلق و عیال اللہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور اللہ کو اس مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اللہ کے کمبے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلا سروق کرنے والا ہو تو ہمیں مغرف سے اور دنیا پرستوں سے خدمتی خلق کے تصور کو سمجھنے کی قطعا ضرورت نہیں یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا وہ دونوں جہانوں بلکہ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھوکوں کو کھلانے پیاسوں کو پلانے بیماروں کو عیادت کرنے ضرورت بندوں کی کفالت کرنے کی تلقین فرمائی مسلم شریف کی روایت میں ذکر آتا ہے کل روز قیامت اللہ بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی اور مجھے لباس کی ضرورت تھی تو نے مجھے لباس نہ دیا بندہ عرض کرے گا اے اللہ تو تو رب العالمین ہے تجھے بھوک سے کیا واسطہ تجھے پیاس سے کیا واسطہ تجھے بیماری سے کیا واسطہ اے اللہ تجھے لباس کی کیا ضرورت اللہ فرمائیں گے نہیں میرا فلا بندہ بھوکا تھا میرا فلا بندہ پیاسا تھا میرا فلا بندہ بیمار تھا میرا فلا بندہ بے لباس تھا اگر تو نے کھلایا ہوتا اسے پلایا ہوتا اسے آیادت کی ہوتی اس کی لباس فرام کیا ہوتا اسے تو مجھے پالیتا میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں افسوس کہ ہم نے اپنی تعلیمات کو فراموش کیا تو ہم غیروں سے مرعوب ہوتے ہیں جہاں خدمت خل کے نارے تو لگتے ہیں سڑکوں پر کتوں کے حقوق بھی بیان ہو جاتے ہیں مگر عراق میں بیتا ہوا مسلمان کا خون ان کے نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا افغانستان کی خودم خون ہوتی ہوئی زمین ان کے نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ایسے ڈبل سٹینڈرز کے حامی لوگوں اور دوغلے لوگوں سے یہ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں ایسی رویس سے اللہ تعالی ہماری افادت فرمائے یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں اب روزہ کس طرح یہ انسانی ہمدردی عیسار قربانی خدمت خلق نفع مخلوق کا جذبہ پیدا کرتا ہے یہ بات دو دو چار کی طرح بالکل واضح ہے سال بار ہم تو کھاتے پیتے رہتے ہیں اللہ کی بے شمار نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ان نعمتوں کی قدر کا جب ہم بھوک اور پیاس سے گزرتے ہیں تو ایک طرف ان نعمتوں کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے شدید پیاس کے بعد پندرہ پندرہ گھنٹے کے روزے کے بعد جب گرمی میں تھنڈے پانی کا گلاس ہم اپنے لبو پر لگاتے ہیں تو روئے روئے سے شکر ادا ہوتا ہے ایسی صورت میں ان نعمتوں کی قدر و قیمت بھی معلوم ہوتی ساتھ اس سے بڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک انسان کو کس طرح ستاتی ہے پیاس انسان کو کس طرح پریشان کرتی یوں ہمارے دل میں بھوکوں اور پیاسوں کی بھوک اور پیاس اور دیگر حاجات اور ضروریات کا احساس پیدا ہوتا ہے برنہ سال بھر یہ احساس ہمیں ہوتا نہیں ہے اور جب ماہ رمضان میں ہم ایک مشقص سے گزرتے ہیں روزے کی تب ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس اور دیگر ضروریات کا احساس ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر آتا ہے بخاری کی روایت میں کہ رمضان مبارک کی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن حکیم کا دورہ فرمایا کرتے تھے اور جب آپ جبریل کے ساتھ قرآن کا دورہ رمضان کی راتوں میں فرماتے تو مخلوق کو نفع پہنچانے والی جو روش آپ کی تھی مخلوق کو نفع پہنچانے والی جو کیفیت آپ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والی آندھی کی اسی تیزی آ جاتی تھی آپ تو رحمت اللہ العالمین پورا سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی نفر رسانے کی کوشش کرتے مگر ماہ رمضان میں اس روش اور صفت میں تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والی آندھی کی طرح کی تیزی آ جائے کرتی تھی یہی مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے یہی تو وجہ ہے کہ روزہ افطار کرانے کا عجر و ثواب بھی بیان کر دیا گیا تاکہ ہمارے دل میں ذوق و شوق بھی پیدا ہو اور یہ بھوک اور پیاس ہمیں دوسروں کی حاجات کا احساس دلائے کوئی تو وجہ ہے کہ مسلم معاشروں میں جتنا زکاة کی ادائیگی کا معاملہ اور انفاق فی صوی اللہ کی ادائیگی کا معاملہ ماہ رمضان مبارک میں ہوتا ہے اس کی مثال بقیہ گیارہ مہینوں میں پیش نہیں کی جا سکتی لیکن یاد رہے کہ یہ نفر رسانی یہ عیسار قربانی کا جذبہ یہ ایک مہینے تک محدود نہ ہو جائے ایک مہینہ تو تربیت کا مہینہ ہے ٹریننگ کا پیریٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن اس کے اثرات اس ماہ مبارک کے بعد بھی نکلنے چاہیے مگر ایک مہینہ بھرپور محنت و مشقص سے اللہ سبحان و تعالی ہمیں گزارتا ہے تاکہ ہمیں لوگوں کی حاجات کا علم ہو آپ کے علمیں ہوگا اس پاکستان میں تقریباً ساٹھ فیصد آبادی غربت کی سطح یا اس سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے ہزاروں لاکھوں لوگ کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی بھوکے سوتے ہیں رات کو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہمارے بس میں ہو ہم ان تک پہنچانے کی کوشش کریں ان کی مدد کی کوشش کریں یہ خدمت خلق کا درس اللہ کے دین نے ہمیں دیا ہاں پیٹ کی بھوک مٹ گئی یہ ایک وقتی ضرورت ہے ایک بہت بڑی ضرورت اس سے بڑھ کر ہے وہ آخرت کی ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھوکوں کو کھانا کھلایا اور اس کی ترغیب دلائی وہیں اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی جائے اللہ کے دین سے جوڑنے کی کوشش کی جائے ان کو فکر آخرت کی طرف لائے جائے تاکہ وہ اپنے مقصد زندگی یعنی عبادت کو سمجھ کر اپنی ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت کی تیاری کر سکیں اگر آج بھوکوں کو کھانا تو کھلا دیا اور پیٹ کی آگ بج گئی اور کل وہ جہنم کی آگ کا نوالہ بننے کی تیاری کر رہے ہوں تو یہ پائیدار خدمت خلق نہیں ہو سکتی تو یاد رہے خدمت خلق ایک وہ ہے جس کی جوریسڈکشنز اس کا دائرہ کار دنیا کی وقتی عارضی مادی ضروریات کو پورا کرنے تک محدود ہے اور خدمت خلق کا ایک دائرہ کار وہ ہے جس کا تعلق ہمیشہ کی زندگی سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے لوگو تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرے جارے ہو گرے جارے ہو اور میرا معاملہ یہ ہے کہ تمہیں پکڑ کر کمر سے کھیج کر میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو روزے کا حاصل دوسروں کی حاجات کو محسوس کرنا اور ان کے کام آنے کی کوشش کرنا ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرنا بلکہ خدمت خلق ایک وقتی دنیاوی زندگی کی حاجات میں وہ بھی کرنا چاہیے اور اس سے بڑھ کر آخرت کے حوالے سے لوگوں کو اللہ کے طرح بتوجہ کرنا اللہ سے جوڑنا یہ پائیدار ترین خدمت خلق ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے روزوں اور دیگر عبادات کو بھی قبول فرمائے اور اپنی مخلوق کے خدمت کرنے کی پائیدار بنیادوں پر توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ